جہاں پر ہیں یہ امبیٹکر نگر ہے جس کو پہلے اکبرپور کہا جاتا تھا بعد میں اس کو امبیٹکر نگر زلہ بنائے گیا مایواتی کا گھر تھا یہ ایک زمانے میں اور ہم ابھی جہاں پر ہیں درسل ہم یہاں اس لیے ہیں کیونکہ اسی بستی میں ہم پانچ سال پہلے دو ہزار سترہ کے چناؤں میں بھی تھے اور انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ہم دو ہزار سترہ میں یہاں پر آئے تھے یہ دیکھنے کہ اس ہری جن بستی میں حال کیا ہے سچویشن کیا ہے چیزیں کیسی ہیں لوگوں کی ضرورتیں کتنی ہیں کتنی پوری ہوئی ہیں کتنی نہیں پوری ہوئی ہیں سمجھیں ہم فیکٹ چیک کرنے آئے ہیں پانچ سال بعد اسی بستی میں اور انہی لوگوں کے ساتھ انہی مددوں پر بات کریں گے جس پر ہم نے پانچ سال پہلے بات کی تھی پہلے آپ سے بات کرتے ہیں آپ نے پہچانا ہم لوگوں کو ہم لوگ جب آئے تھے یہاں پر تو یہاں پر یہ ہنٹ پم تھا ابھی اس کے بات سے یہاں پر کیا بدلہ ہے کچھ بدلہ ہے کچھ بدلہ نہیں ہے بیجلی تو تھی تب بھی یہاں پر ابھی بھی ہے روڑ یہوالی بنی بیچ میں کی نہیں بنی بھی ہے کہ پانی بھارا رہا تھا پانی بھارا رہا تھا یہ شروعہ وہیں بھیج بھیج گیرت پرت یائی تھے گیرت پرت یائی تھا نا راستہ ہے نا جانبار نل کے پانی باہی کے وہ ہے نا راستہ ہے نا نل کے نل میں پانی اچھا یہ آپ کو ہمارے ساتھ جو آڈینسے سے ان کو تھوڑا سا اس ایریا کے بارے میں بتاتے ہیں یہ امبیٹکر نگر میں علنپور علاقہ ہے بہت فرٹائل علاقہ ہے بہت اچھی یہاں پر کھیتی ہوتی ہے دیکھیں یہ سرسوں کی کھیت ہیں لہلہاتی سرسوں کی فصل ہے ادھر بھی پوری سرسوں بوئی گئی ہے گھنے آم کے پیڑ ہیں پاکڑ کا پیڑ اوپر ہے اور یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑی دلت بستی ہے حریجن بستی ہے جو آزادی کے پہلے سے یہاں پر یہ سبھی لوگ آ کر بس گئے تھے تب سے یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا رمیش کمار رمیش جی جب ہم لوگ آئے تھے یہاں پر پچھلے چناو میں تو آپ سے بات ہوئی تھی سب سے بات ہوئی تھی اس کے بعد سے کون آپ کی سدھ لینے آیا کچھ لوگ آئے آپ سے ملنے آپ کا حچال لینے کیونکہ فوٹو کھنے کھلیا رہے ہیں جنب جنب سنس وڈھن ڈکاو اس میں کچھ رہا ہے ہاں تو وہ فوٹو کھنے آئے اور اس کے بعد یہاں پر جیسے یہ دیکھیں یہ جو سولر یہ لائٹ ہے یہ پچھلی بار نہیں تھی یہ نا رہی تو یہ جنب بیڈی سی جن تبھین آلتے آ رہی ہیں انہیں بیڈی سی اپکی جیتا ہے آپ چانت کریں یہ چوسال لائٹ لگی ہے یا اچھا اور یہ بتائی چاة پانی کی سپلائی زیادہ کی نہیں ہے کیونکہ ہم تو پانی سپلائی ہے ناموالا موائنہ دیکھتائی اور یہ پانی بہت یہ پانی بہت نہیں ہے ایک خود ہم لوگ چل کے فیق 치ک کرتے ہیں یہ کئی سارے ہیں اب ابھی پورے گاؤں کا مہینہ کریں گے پوری زبستی کا مہینہ کریں گے یہ ایک ہینڈ پمپ ہے اور یہ پانی بہنے کا پرویجن یہی ہے کہ بس یہاں پر جا کے اس پٹ میں جا کے چلا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے یہاں پر پانی کی نکاسی کے نام پر یہ بتائیے کہ اس بستی میں کتنے لوگ رہتے ہیں کل اب بستیت بھائی آلان پورما بہت بڑی بستی بھائی کم اس کم ڈیڑھ سو سے کم تھورن ہیں ڈیڑھ سو کیا سپاس لوگ ہیں ڈیڑھ سو سے کم نائی آلگی بلگا سنا مطلب گھر تھورن پہنچتے ہیں ہاں اور یہ ہینڈ پمپ بتائیے اس ہینڈ پمپ سے آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے میرے نام ہے سورج کمار سورج کمار سورج کمار سورج یہ بتائیے کہ یہ جو ہینڈ پمپ ہم دیکھ رہے ہیں ہوتی اس سے کتنے پریواروں کو پانی ملتا ہے پینے کا آرے ملتا ہے ادھر پیتے ہیں تین چار گھر کے لوگ پانی یہ پورا علاقہ ہے اس ہینڈ پمپ پراشت ہے آچھا آپ کی کیا عمر ہے ہماری بھائی اٹھارہ اٹھارہ آپ تو اب مددان کب سے کریں گے پھر حال ابھیوٹ نہیں بنا ہے ہاں یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ وکاس ہوا ہے وکاس تو نہیں ہوا ہے وکاس نہیں ہوا ہے کیا بستی مطب آپ کو لگتا ہے کہ شکشہ کے بارے میں پڑھائی کے بارے میں آپ نے پڑھائی کی آپ سکول گئے اسکول پیپر چلتا ہے پھر حال پیپر دیکھے آپ آ رہے ہیں انٹر میں ہیں انٹر میں ہیں اب آگے کیا کریں گے آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے باہر جائیں گے پڑھیں ہاں پڑھیں گے ماتا کہ آپ بتائیے کہ آپ پینشن کی بات کر رہی تھیں ابھی پینشن کے بارے میں کیا بتا رہی تھیں بڑھا پائے آئے گئے لڑکے بچے کیوں کو ہوا تھائیں اپنے سوئی دوائی بھرے اپنے تیر سابون اپنے کپڑا لتا بھرے اپنے پڑھا پائی نہ ہمارے گھر دوگار ہے تو چناؤ چناؤ نہ ہوتا ہے تو نیتا لوگ آتے آوہ تھیں تو بہت جنہیں آئیں بہت جنہیں آوہ تھیں اس کے بعد پانچ سال بار کیوں بنائی کیوں کو چلی نہ بنائی نہ کس پنا چین بنائی ہاں اسپتال ہیں یہاں پر کتنی دور ہے اسپتال آپ بتائیے سرکایت پر کتنی دور ہے یہاں سے کتنی دور ہے یہاں سے کتنا کتنی دور ہے یہاں کلومیٹر بتائیے گیارہ کلومیٹر گیارہ کلومیٹر دور اسپتال ہے کورونا میں یہاں دکت ہوئی تھی کورونا کے تمہیں میں کسی وہ ہوا کورونا کوئی دکت نہیں ہوئی بستی کا معاینا کرتے ہیں جرا ایک بار آپ لوگ یہی رہیے گا ابھی ہم آتے ہیں آپ آئیے ہمارے ساتھ ہم لوگ امبیٹکر نگر میں ہیں یہاں پر اگلے چرن میں ہے مددان اس کے اگلے والے میں جو ابھی کل ہونا ہے اس کے بعد اور یہ ایک ایسی درید بستی ہے جہاں پر ہم پانچ سال پہلے آئے تھے دیکھنے کی یہاں حالات کتنے بدلے بجلی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی پولز بغیرہ بھی نہیں لگے ہیں پیڑوں سے بجلی کی سپلائی ہوتی ہے پیڑ 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 کر کے ایسے تار آتے ہیں وہی ہنٹ پمپ ہے جس سے اس بستی کا ایک بڑا حصہ پانی پیتا تھا وہ ادھر کیا دکھ رہا ہے وہ کیا ہے نہیں وہ پیچھے وہ یہ سوچ بھارت ابھیام نے بنے ہیں کیا یا اس کے اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کہہ کے لیے سامان ڈکھنے کے لیے یا باتھروم کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ اچھا تو یہ یہ دو جو ہے یہ نئی چیزیں جو دکھ رہی ہیں مجھے سٹرکٹر یہ سوچ بھارت ابھیان میں یہاں بناتا ہے ایک سولر لائٹ دکھ رہی ہے اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہم جب اس ریجن میں گھومتے ہیں تو ارشاد افضل خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائمز اف انڈیا کے سینئر جورنلسٹ ہیں آپ بھی آئے تھے ہمارے ساتھ شاید پانچ سال پہلے آپ کو کیا فرق دکھا کچھ فرق ہم کو ویسے ہی کے ویسے ہی ہے بلکہ کچھ ڈیکریز ہوئی ہے کچھ کمی آئی ہے اور یہ بڑی آئرینی ہے کہ بات ہوتی ہے دلیتوں کی لیکن جو ٹیل تک ڈیولپمنٹ پہنچی نہیں پاتا ہے یہ پچھلے پانچ سال پہلے جب ہم لوگ آئے تھے اپنے لائف کیا تھا لگ رہا تھا کہ اگلے پانچ سال بعد آئیں گے کچھ نہ کچھ پکی سڑکیں پکی سڑکیں ہو جائیں گی کچھ بجلی پروپر آ جائے گی بارش میں پھرکے سکھ بارش میں تو برا حال رہتا ہے ہر طرف پانی بھر جاتا پانی کی کوئی نکاسی نہیں ہے سیور سسٹم یا نالی ایسی کوئی سسٹم دیا نہیں ہے جیسے باتھروم بن گئے یہ باتھروم جو سوچ بھارت ابیان میں ہے تو اس کی کوئی نکاسی کا ہے کچھ پرادھان ہے اس کی صفائی کون کرتا ہے کسی کی صفائی نہیں ابھی جلدین بنا ہے سب جب بنا ہے ابھی جلدین بنا ہے ابھی جلدین بنایا ہے یہ ابھی ستر سال پہلے جیسا تھا یہ گاؤں ویسے ہی گاؤں ہے وہی حال ہے اور ڈیولیپمنٹ پہنچی نہیں پایا یہاں تک ابھی تھا گھر ہیں یہاں پر ابھی بھی اور واقعی میں ڈیولیپمنٹ تو لگتا نہیں کہ یہاں پر ایک دم پہنچا ہے اور آپ نے شاید صحیح کہا کہ پانچ سال پہلے جو حالات تھے شاید اس سے بہتر تو نہیں دیکھتے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ تھی یہ گر گئی اپنے آپ یہ کس کا تھا کملیس اچھا یہ ان کا گھر تھا یہ ابھی یہاں نہیں ہے کیا اچھا یہ ہے یہ گر گیا ہے اپنے آپ گیر گیا ہے یہ دیکھیں یہ بستی ہے یہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں اندر کوئی پانی نہیں ہے بجلی جو ہے وہ یہ صرف یہ ہے یہ یہ بجلی ہے ایک تار ایک ہر گھر میں جاتا ہے ہر گھر میں ایک بلب ہے یہ دیکھیں ہر گھر میں ایک تار جاتا ہے یہ ہر جن بستی ہے یہ دیکھیں اس کا حل ہم لوگ خاص طور سے اس بستی میں اس لئے بھی آئے ہیں آج ہاں کیونکہ ہم لوگ یہاں اس لئے بھی آئے ہیں کیونکہ چناؤ ایک بڑے دلچسپ موڑ پر ہے اور ابھی جس کاؤو بیلٹ میں چناؤ آ گیا ہے یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر دلچس جو ہیں ان کی تعداد ان کے ووٹنگ پرسنٹیج بہت سبسٹینچل ہے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں ایک اور ہنپم یہاں ملا ہے ہمیں اس کی بھی نکاسی میرے خیال سے کہیں نہیں کہاں جاتا ہے پانی اس کا اسی میں جاتا ہے انتر کافی بڑا کھو دے رہتے ہیں پانی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں یا ایسے پھینک دیتے ہیں تو تو کیا اور یہ کیا ہے یہ پانچ سال پہلے بنے ایک باتھروم کا دیکھیں یہ حالے یہ شوچال ہے یہ اوپر یہ یہ ہے اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے صفائی کیسی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس سنسادن نہیں ہے جتنے ماتا جی رام رام آپ یہی رہتی ہیں ہاں ہمارے گھر ہے آپ ہی کا گھر ہے آپ کے ہاں آپ کے ہاں آپ کے ہاں بجلی وغیرہ جو ہے جتنی تھی پہلے ابھی اتنی ہے یا بڑھی ہے بتا دیجے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سب جی بات ہیں ایک بہت انٹریسنگ بات آپ سبھی لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لئے کیونکہ کیا کہہ رہی ہے پانی پانی کی نکاسی کا نہیں ہے راستہ نہیں اس میں مچھر اچھر بھی آ جاتے ہوں گے مچھر اچھر اکربہ کار رہا تھے تو جو ہمیں بات کہہ رہا ساتھ ادھوری رہ گئی تھی ابھی کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہاں پانچ سال پہلے آئے تھے اس بستی میں تو لوگ بہت کھل کر بات کر رہے تھے اور قریب ہماری وہاں پر 20-25 لوگوں سے ساری محلاؤں سے پروشوں سے سب سے بات ہوئی تھی اور وہ انہوں نے کھل کر اپنی سمسیہوں کو رکھا تھا کیا دکتیں ہیں اتنی پرانی بستی ہے اس بار مجھے ایسا لگتا ہے اور لوگوں نے بتایا ہے کہ ایک ہمارے جانے کے بعد پچھل پانچ سال پہلے ان کو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے کیوں کہا کہ آپ کی بستی کا حال اس اس میں یہ بات 2017 کی ہے ابھی ہم 2022 میں اترپدیش وزان سبہ چناؤں تب بھی ہو رہے تھے اور اب بھی ہو رہے ہیں یہ گھریں آئیے بستی کے اندر اور لے کے چلتے ہیں آپ کو تو ابھی تک ہمیں دو ہینڈ پم ملے ہیں ایک یہ بات روم ملا ہے دو بات روم پیچھے ملے تھے یہ دیکھیں یہ ایک دلد بستی کا حال ہے یہ پانی دھونے کپڑے دھونے نہانے کا ایک ماتر علاقہ ہے آئیے اور اندر چلیے بات چکی یہ یہاں پر آنا ضروری اس لئے کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ وکاس کے دعوے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سرکار نے وکاس کیا تھا کچھ کہتے ہیں بات کی سرکار نے وکاس کیا تھا زمینی حقیقت یہ ہے کہ گاؤں ویسے کے ویسے ہیں چاہے سرکار کسی کی بھی ہو یہ دیکھیں یہ حالات ہیں اور یہ یہاں پر یہ بات روم بنے ہیں یہ ایک بات روم ایک یہ دیکھیں یہ کب بنایا ہے بات روم یہ والا یہ آپ بتائیے نام بتائیے آپ کا کیا ہے سر ہمارا نام جگدیس ہے جگدیس ہے یہ بتائیے کہ لوگ پچھلی بار بہت کھل کر بات کر رہے تھے اس بار کیوں نہیں کر رہے ہیں کر کیوں نہیں رہے سر کر رہے ہیں لوگ آپ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات باہر تک جائے تو یہ بتائیے کہ کیا دکھت ہیں آپ کو دکھت سر نالی نہیں ہے نراستہ ہے سر جب چناؤں میں لوگ آتے ہیں ووٹ مانگنے چناؤں ہوتا ہے اس کے بعد بھول جاتے ہیں چناؤں کے بعد چناؤں کے بعد کوئی دکھائی نہیں دیتا سر کیونکہ ابھی چناؤں ہو رہا ہے اور پھر سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ساپ جو ہے دلت مدداتا کدھر جائیں گے ان کا ووٹ بہت امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ووٹ بینک کے طور پر یوز ہوتے ہیں کیا لوگ ووٹ بینک جو ہے سر ہی ہی ہے لیکن دلیت ووٹ جو ہے سر دلیت ووٹ کا مطلب جو ہے جہاں جانا چاہیے وہیں جائے گا دلیت کا ووٹ دلیت کا ووٹ جہاں جانا چاہیے وہاں جائے گا جی بہت بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہم بینہ اس کے اندر جائے ہوئے کہ کہاں جانا چاہیے کیسے جائے گا اس کے بارے میں اور ارشاء کریں گے ارشاء صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو یہ دلیت بستیاں ہیں تمام یہاں پر یہاں پر پاپولیشن دلیت دلیت کی بہت سبسٹینچل ہے تو یہاں پر جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہریجنز جو ہیں ان کے اتخان کے لیے کیا کیا دعوے کرتی رہی اور دراصل کیا 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 ہے انہوں نے دعوے تو بہت تھے کہ ساری ہریجن بستیوں کو پکا بنائیں گے پچھ روڈ آرچ سی سی روٹ ہوگی ہاں ہاں ٹونٹی فور آرچ بیجلی کی سپلائی ہوگی ہاں لیکن وجہ یہ ہے کہ بیک وڈ رکھنے کی ہاں کہ اگر اس کو ڈیولپ کر دیں گے ہاں تو یہ وڈ بینک جو ہے ہاتھ سے نکل جائے گا ہاں اور اگر اس کو اسی حال میں رکھے رہتے ہیں تو لوگوں کو ایک امید رہتی ہے چلیے اس سال نہیں اس بار نہیں اگلی بار ہم کو مل جائے گا اگلی بار ہم کو مل جائے گا اسی لئے پچھلے ستر سالوں سے دلیتوں کا حل یہ اس پہ آیا ہے بس پانچ سات پرشنٹ دلیت ہیں جن کو نوکری کا آرچھن کا لاب لے کے جنہوں نے نوکری کی ہے وہ ویل آف ہیں باقی تو حال آپ دیکھ رہے ہیں ہاں یہ بات کی دیکھیں یہ گھر ہے اس طرح سے جاروں میں یہاں پر یہ کیا چیز ہے یہ باتھ روم ہے یہ نہانے کا کمرہ ہے دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں چناپ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وکسٹ پردیش کی اور ہم لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ چاہے وہ کوئی سرکار ہو کسی ایک کی بات نہ کرتے ہوئے بہشبہ ہو اس کے پہلے سپا کی سرکار تھی اس کے پہلے خود مائیوات کی سرکار تھی بی ایس پی کی سرکار بھی تھی یہ نہانے کا علاقہ ہے آج بھی یہ واش روم ہے آہ باتھروم ہے ناہنے کا ایریا ہے اس دلد بستی میں اور یہ شہر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے آیودھیا شہر کے بہت پاس ہے آہ امیٹ کا نگر زلہ ہے خود پراپر بڑا زلہ ہے اور کافی ویل کرنیکٹڈ ہے راجدھانی لکھناؤ سے اگر ہم لوگ اس کی بات کریں اور آپ آپی سے ہم نے بات کی تھی ہے بھی باہر تو یہ آپی کا گھر ہے ہے ہاں 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 کاف کھائی تو یہ مدد نہ لوگوں کے پاس روزگار ہے نہ اس طرح سے ظاہر سی بات ہے یہ دلد بستیاں بس آئی گئی تھی آہ کھیتی کرنے کا آپس نہیں آپ لوگ نالی ہے جان بات ہے نالی نکر ہے کہ پانی نہ ہے یہ دیکھیں ایسے یہاں پر لوگ رہتے ہیں ایک تار ہے ایک بلب آیا ہے یہ دیکھیں یہ بلب ہے LED یہ اس طرح سے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور آپ کو خود بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ تھوڑا سا ایک ہچکی چاہت تھی ضرور ہے اس بات میں کی یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں ظاہر سی بات ہے کیونکہ ان کی دکتیں ہیں اور یہ کمزور ورگ ہیتا ہے ہاں بتائیے کیا کہہ رہے تھے اس کے پیچھے جا سکتے ہیں نہیں ہم آگے واپس چلتے ہیں بستی میں بستی یہاں سے وہاں تک ہیں اور اس میں آپ نے بتائے قریب ڈیڑھ سو لوگ ہیں اندازن ڈیڑھ سو سے کم نہ ہی جادہوں ہی ہیں ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ ہوں گے ہیں ڈیڑھ سو لمحے چلے ہیں سب کے گھر کوئی ڈیڑھ سوٹل ہینڈ پم کتنے ہیں سرکار ہینڈ پم تو دو ہیں اور ایسے پھر لوگ اپنے گھروں اپیوں کے لیے لگوائے ہوئے ہیں ڈیڑھ پانی پینے کے لیے ڈیڑھ پانی پینے کے لیے خود سے لگوائے ہیں سرکار ڈی ông کتنا خرچہ ہوتا ہے اپنا پانی پینے کے لیے آپ یہاں انزام کریں ڈیال کے لیے ڈیال کے لیے ڈیال کے لیے ڈیال کے لیے ڈیل کے لیے سر صرف صرف بورنگ 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 کا مسین مسین کا نل کا جو ہے پہن پہنڈ کا اور جو ہے اپنے سر اول لگائیں گے کم سے کم دس بارہ ہجار روپے جائے گا کیا دکھ ہوتا ہے کیا کیا سرکار ہے ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے موبائل پر دیکھتے ہوں گے موبائل ہے گاؤں میں تو اب تو موبائل پہ ویڈیو آج کل ہر جگہ آتا ہے کیا کی اتنی وکاس کی بات ہو رہی ہے اتنی اس کی بات ہوتی ہے یہاں تو پانی پانی کی امید میں ہے درسلی درید بستی دیر سال پہلے جیسا آپ میں سنا کی آہ کچھ افسران آئے تھے شاید انہوں نے کہا کی افسران ہی رہوں گے علاقے کے انہوں نے کہا تھا کی پانی آ جائے گا اور اب یہ تک پانی ہاں پر نہیں پہنچا ہے آہ دیبلن ہے میرے ساتھ جو کیمرہ سمال رہے ہیں تھوڑا سمال کے چلیے گے در یہ سیچویشن ہے یہاں پر اور آپ لوگ بھی ہیں آہ نمشکر آہ آپ یہی رہتی ہیں جی کیا نام ہو آپ کا پرحابتی پرحابتی جی یہ بتائیے کی بچے آپ کے بچے آہ یہاں پر بچوں کی پڑھائی کو لے کر چنتہ ہوتی ہے لگتا ہے کہ پریابت ہے یہاں پر پڑھ لیں گے پڑھا تھا ان تھوڑ دھیر جتنا سکتی وہ اتنا پڑھائی جات با ہاں ہاں پڑھائی میں اس کے بعد پھر اور سکول وہ تو پہلے بھی تھا ابھی تو نیا کچھ نہیں کھولا ہے نا پہلے بھی جتنا تھا اتنا ہی ابھی بھی ہے کتنی دور جاتے ہیں پڑھنے بچے ابھی ہائن مہین سکول کم سے کم دو کلومیٹر دو کلومیٹر روز جاتے ہیں دو کلومیٹر روز آتے ہیں آپ جاتے ہیں سکول آپ جاتے ہیں بتائیے کس کلاس میں ہے شرمائیہ نہیں شرمائیہ نہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے زبرستی نہیں تو یہ لوگ دو کلومیٹر چل کے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سر پرائیمری والے چل کے جاتے ہیں اور ڈاکٹر وغیرہ کتنی دور ہیں کتنا دور ہے جانا پڑتا ہے نا تین کلومیٹر قریب جانا پڑتا ہے تین کلومیٹر دور ڈاکٹر ہے وہ پرائیوٹ ہے سرکاری نہیں ہے سرکاری سرکاری دس کلومیٹر جو پرائیوٹ ہے ان کی فیس کتنی ہے پیس سر کیا نام پچاس روپے سو روپے پچاس روپے پر مریض اور جو سرکاری اسپتال ہے وہاں ظاہر ہے پرچی کٹی ہوگی فری میں ہے سرکاری کتنی دور پتا ہے کم سے کم دس گیارہ کلومیٹر تو دس گیارہ کلومیٹر دور سرکاری اسپتال ہے اس دلید بستی کے دو سے تین کلومیٹر دور پرائیوٹ بچوں کی پڑھائی ہے چھوٹے چھوٹے بچے وہ اتنا جاتے ہیں دو کلومیٹر دو کلومیٹر پیدا لاتے ہیں عرشت صاحب یہ منظر کیا آس پاس کے اس پورے ریجن کو آپ کور کرتے ہیں زارہ تر جگہوں پر ہے کی یہ ایک ایکسپشن ہے نہیں یہی منظر ہر جگہ ملے گا آپ کو اس سے ڈیفرنڈ منظر کہیں نہیں ملے گا ہر درد بستی کا یہی حال ہے جن دلیدوں کی زمینیں سڑک پی تھی یہاں حاصل میں یوپی میں قانون ہے کوئی دلید اپنی زمین بیچ نہیں سکتا غیر دلید کو تو یہ اپنی زمین بیچ کے بھی پیسہ نہیں کما پائے اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ پہنچا ہی نہیں پچھلے ستر سالوں سے تو بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے ہر ہر الیکشن میں بات اٹھتی ہے لیکن وہیں کی وہیں پانچ سال کے لئے پانچ سال کے لئے پھر اس کے بعد اگلے الیکشن آپ اسی بستی میں رہتے ہیں ہاں سر کیا نام ہوئا آپ کا پتے رام پتے رام جی آپ کی تو بڑی عمر ہو گئی آپ نے تو بہت چناؤں میں مددان کیا ہوگا بہت ہے نا آج ستر پہ ستر سال کی عمر ہے ستر پہ ستر سال کی عمر ہو گئی آپ نے اتنے چناؤں میں مددان کیا آزادی کے برابر آپ کی عمر ہو گئی ہاں 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 کیا لگتا ہے کہ اب تک جہاں پر چیزیں پہنچی نہیں کچھ نہیں یہاں کوئی یہاں پہ وہیں پہ چوراہ پہ دھومتے چلا جاتا ہے ہاں 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 یہاں کیوں نہیں آتے ہوگی یہ گریبوں کی بستی ہے یہ لیے نہیں کیا ہاں کوئی ہاں ہاں کیا آپ کو آپ آپ نے کبھی گوہار لگائی کسی سے بہت گوہار لگائی لیکن کیا آپ سنوائی نہیں کیا کوئی بھی سرکار ہو کوئی سرکار کوئی سرکار ملائم ہوئے موڈی ہوئے مارتی ہوئے کوئی سرکار نہیں یہاں سنوائی نہیں کیا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ جو بتا رہے ہیں بزرگ ہیں قریب ستر پشتر سال ان کی عمر ہے نا جانے کتنے چناؤں میں مددان کر چکے ہیں کہہ رہے ہیں چاہے بھاچپا ہو چاہے سپا ہو چاہے بسپا ہو کیا کانگریس کے ٹائم میں بھی ایسا ہی رہا ہاں کانگریس ہو جب آجیس کے میں آیا ہے تب ہم بہت کم سینس ہیں سبھی لگ بک سبھی جو یہاں پر شاسن کر چکی پارٹیاں ہیں ان سے ان کی ناراضگی یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے کیا لگتا ہے بابو جی کیا لگتا ہے کچھ ہوگا ابھی کبھی ہے بدلے گا کچھ کی نہیں ویسے ہی رہے کون برلاو کون کہا یا سر بہت برلاو یہاں ہونا کہ سمحانے نہیں ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے جی تو یہ سینس ہے یہاں پر لوگوں میں کی بدلاو کی کوئی وہ نہیں ہے اور یہ ایسی کئی بستیاں ہیں اسی علاقے میں اور اس کے آس پاس دوسرے لوگوں کے بھی گاؤں ہیں آپ لوگ کچھ ینگ لوگ بھی ہمارے اس لائی بروڈکاست کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں آپ لوگ کس گاؤں کے ہیں پاتے کے ہیں کس گاؤں کے ہیں آپ لوگ کیا آپ کا جو گاؤں ہے آپ کا کیا نام ہوا صدیق احمد صدیق یہ بتائیے آپ کے گاؤں میں اس حالات کیسے حالات تو ٹھیک ہے نہیں آپ بگل کے گاؤں میں رہتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اس گاؤں سے اس گاؤں میں اگر ہم کمپیر کریں تو وہاں سچویشن بیٹر ہے یا یہاں نہیں نہیں کہیں نہیں ہوا ہے وہاں پر روڈ دیکھئے روڈر کا کوئی کامی نہیں ہوا ہے نہ نالی نہ روڈ وہاں پر بھی روڈ نالی نہیں ہے آپ کے آپ نے بائٹ کی چابی ہے آپ بائٹ چلاتے ہیں کچھ نہیں کرتا ہوں بے روزگار ہوں آمدنی کا زریعہ کیا ہے کچھ نہیں بس کھیٹی کرتے ہوگے کچھ تو کھتے ہوگے آرے بہت تو کھیٹی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہائے کھیٹی آپ بتائیے یہ آپ نے تی شیٹ پہنی ہوئی ہے کیا ہے لکھا ہوئے فریڈم دو آسلن اچھا یہ بتائیے کہ آپ دیکھے لگ رہا ہے کہ آپ کسر بسط کرتے ہیں جی کیا کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں آرمی کی آرمی کی تیاری کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کو محمد بے محمد بے بیگ صاحب یہ بتائیے کیا عمر ہوئی آپ کی سترہ سترہ فوج کی تیاری کر رہے ہیں فوج میں تو بھرتیاں بند ہیں ابھی ہاں تو نکلے گی تب اس کے بعد ڈالیں گے فرم اپلائی کر رہے ہیں اچھا لیکن آپ تیاری کر رہے ہیں مطلب اور یہاں پر راج میں جو پولیس وغیرہ کی بھرتیاں بند ہیں یا چل لیں گے ابھی بند ابھی بند چل لیں گے امید ہے کہ جلدی بہال ہوگی جی سرکار بنتے ہی بھرتیاں نکلیں گے سرکار دوسری آئے گی آپ کو لگتا ہے اس سرکار میں نہیں آئیں گی نہیں آ بھی سکتی ہے اس سرکار میں بھی آ سکتی ہے نئی سرکار میں بھی آئیں گی نئی سرکار میں آئیں گی نئی سرکار میں آئیں گی مطلب سرکار جب بن جائے گی دوبارہ تب پھر سے جس کی بھی بنے گی بھرتیاں آئیں گی تو یہ اس ڈالت بستی کے آس پاس جو گاؤں ہیں اس میں ایک دوسرے سٹریٹا کے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی یہاں سے زیادہ ویل آف ہے وہ کلیرلی دیکھتا ہے وہ آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں ہمارے لئے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے دیکھئے ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ کون سا راستہ یہی راستہ ہاں اسی راستے سے آئے ہیں ہم آپی کھڑھیں جے دیکھ لیے دیکھ نہیں پانی بھا جاتا اتنے راستے میں موت ہر یہ بیماری کوئی راستہ نہیں ہے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی گاؤں کا اتھان ہوگا کبھی ہمیں تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ کبھی گاؤں کا اتھان یا بکاس ہوگا کسی بھی سرکار میں تو کیا آپ سے اگر میں پوچھوں کی آپ انٹر کر رہے ہیں درجہ بارہ میں تین مدے جو آپ کو لگتا ہے یہاں پر ہونے چاہیے تین چیزیں وہ کیا ہوں گی تین یہاں پہلے نالی اور راستہ ہونا سے پہلے نمبر تو اور اس کے بعد اور بھی بکات ہونے چاہیے یہاں پہ جو جیسے جاتے کہ پیر حال نالی راستہ بننا چاہہیے پھر یہاں پانی کی سپلائی حونے چاہیے ये پریsuite نہیں پریاب تو نہیں لگ رہا ہے نہیں پریاب تو نہیں ہے پر حال کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے باتھروم کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے تھوڑے باتھروم چاہیے لیکن بیچ میں باتھروم کی حالت بہتر ہوئی ہے ہاں پھر حال ٹھیک ہے ابھی ابھی آپ بول رہے تھے کہ یہاں لوگ کیوں نہیں زیادہ اکٹھا ہوئے ہیں اس لئے پہلے آج پانچ سال پہلے بولے تھے کہ لوگ میڈیا میں اکٹھا ہو کے جب ہم ہی لوگ آئے تھے ہاں جب آپ لوگ آئے تھے تو بولے تھے پھر حال وہ ایسے کا ویسے اس لئے سوچ نہیں کیا بولوں جب وہ ایسے کے ویسے رہے گا کیا آپ لوگ سے بات کیا جائے اس لئے لوگ اس لئے یہ 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 بہت امپورٹن سینس ہے اسی نوٹ پر جو ہے ہم اپنے اس فیس بک لائپ کو ختم کریں گے کسی کے پاس ایک دھر جمین نہیں ہے کسی کے پاس دھر جگے جمین نہیں سب جگہ پٹا ہوتا ہے پٹا ملتا ہے لیکن ہمارے یہاں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے دلت بستی میں کسی کو جرا سبھی ایک دھر کسی کو ملا ہو ہاں ایسا سرکار کیوں نہیں آتا ہمارے ہمارے دلت بستی میں کرنے کے لئے بتائیے سر جنرین سوال ہے جنرین سوال ہے ان کو ان کا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زمینوں کے پٹے ہوتے ہیں وہ دوسرے گاؤں میں دوسرے سمودائے کے لوگوں کو ملتے رہے ہیں ارشد یہ صحیح بات ہے ہاں یہ پٹے تو ہو جاتے ہیں لیکن دلتوں تک وہ پٹے پہنچے نہیں ہیں یا دلتوں کے نام پہ ہوتے ہیں قبضہ دوسرے کا رہتا ہے دلتوں کے نام پہ ہوتے ہیں اور قبضہ کاغذوں میں دلتوں کے نام پہ پٹے ہیں کیونکہ گغورنمنٹ کا ایک قانون ہے لیکن پٹہ دوسرے کا ہے اور جس کے نام جس دلت کے نام اس کو پتا بھی نہیں رہتا کہ میرے نام پٹہ ایسا ہے بہتا ہے ہم لوگ ایسے وہ ایسے جوت بہ رہے ہیں اور اس کو زمین کو آج تک نہیں ملا ہے آپ کا کیا نام ہو باؤ جی رام سہا ہے رام سہا ہے جی بہت بہت دھنیباد ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ ایک نیا آسپیکٹ اس بار اور نکل کر آیا کہ جو دلیتوں کے نام پر جو کوٹا ہوتے ہیں جو کوٹا سسٹمز ہوتے ہیں اس میں پٹے بھی ہو لیے جاتے ہیں ان کے نام پر زمینیں بھی لیے جاتے ہیں ان تک ظاہر باتیں نہیں پہنچ پاتے یہ دلیت بستی سترہ میں میں یہاں پر پہلی بار آیا تھا تب بھی ایسے ہی تھی آپ پھر سے ایک بار دیکھئے ہاں آج بھی بستی ویسے ہی ہے اور میں پھر پانچ سال بعد آؤں گا امید یہ کرتا ہوں کہ شاید تھوڑی بہتر ہو بہت دھن بھاڑ ہے آپ کی ہم لوگ پھر سے یہاں پر کوشش کریں گے کہ اس کے پہلے بھی آئیں ابھی دوسرا لوگ سبا چنا ہوگا پھر ہم کوشش کریں گے آنے کی مالک جن لگے دے پھر آنے کا آپ جلدی آئیں گے ڈیر سال کے پہلے آئیں گے بہت بہت دھنیواد ہم سے آپ سبھی لوگوں نے کھل کر بات کی اور بے باکی سے اپنی بات رکھی کیونکہ بھارت ایک لوگتند رہے اس میں اپنی بات کھل کر رکھنے کا سب کو ادھکار ہے اور سب کو رکھنے بھی چاہیے بینا کسی ڈر کے بینا کسی بہے کے بلکل بلکل تو اس لئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو لوگ اتنی دیر جھوڑے رہے تھوڑا سا لمبا فیس بک لائب تھا یوٹیوب پر بھی دیکھا آپ نے اس کو اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سا بھی دیکھا لیکن یہ بہت امپورٹن چیز ہے چناؤں میں گلیمر کی بات ہوتی ہے ہر پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سب کو فری اناش دے گی سب کو فری چاول دے گی ہر پارٹی کہتی ہے کہ صاحب وہ زیادہ نوکریہ دے گی لیکن جو ہاشیے پر تھے وہ آج بھی ہاشیے پر ہے اور یہ ایک ایسی سچائی ہے جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیامرہ میں یہ سچائی جو ہے اس کو کوئی بھی نگیٹ نہیں کر سکتا کوئی جھوٹلا نہیں سکتا کیامرہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ساتھ سیس بک لائیوز یوٹیوب لائیو میں شامل ہونے کے لیے عرشت صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ پھر ہمارے ساتھ آتا ہے اور دیبلن روی بہت شکریہ کیامرہ کے لیے کہاں رہے ہیں آج گھر گیا ہے